اسلام نے انسانی زندگی کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تین تیس کہ کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی امانت اور نعمت ہے تو بے حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کا قتل کرو یا اس کا خاتمہ کرو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قرآن نے کہا فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا پوری انسانیت کا خاتمہ کیا اتنی بڑی وعید اس کے اوپر آئی ہے اور اتنی شدت بتائی گئی ہے کہ وہ بالکل اخلاق اس کے گرے ہوئے ہیں کہ اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا پوری انسانیت کو ختم کیا چونکہ اس کے اندر کی انسانیت ختم ہو چکی تھی اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی سزا آخرت کے تبار سے کیا ہوگی تو فرمایا مَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا سورہ نیسا آیت نمبر 93 فرمایا گیا کہ اگر کوئی جان موجھ کر کسی مسلمان کا کسی مؤمن کا قتل کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں جہنم میں رہے گا ان آیات پر غور کیجئے اور اسلامی تعلیمات کو دیکھئے کہ انسان کی زندگی کی حفاظت کت قدر اہمیت اس کی بتائی گئی ہے آج کے حالات کے اندر آئی دن واقعات سامنے آتے جاتے ہیں کہ فلا محلے میں کسی کا قتل ہوا فلا محلے میں کوئی مارا گیا اور ایک ایک دن تین تین چار چار واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور اس میں پھر بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قاتل بنے بیٹھ ہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے اس سلسلیں کتنی سخت وائی سنائی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اگر وہ بغیر توبہ کے بردہ ہے تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمان کا قتل کریں تو یہ ہے بلکہ وہاں پر کہا کہ انسان کا قتل کریں پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس کے اندر فرمائے گا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ مسلمان غیر مسلم یہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ایسی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی مطلق کہا گیا کہ انسان کا قتل نہ کیا جائے انسانیت کا قتل نہ کیا جائے اسلام نے اس کے ساتھ ساتھ زور اس بات پر بھی دیا کہ تم اپنے آپ کو خود سے حلات مت کر لو خودکشی مت کرو فرمایا گیا لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو قتل مت کیا کرو یہ اللہ کے اہم ناقابل معافی جرم ہے اور اسی پر خاموش نہیں رہا گیا بلکہ آگے بھی تعلیم دی گئی کہ انسان باہر زندگی گزار رہا ہو تو یہ انسان نے اس کے ساتھ ماں کی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی ختم کرنے سے مناک کیا گیا فرمایا گیا لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقع یا تنگی یا محتاجگی کے خوف سے ختم نہ کرو اسلامی تعلیمات کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں بات معلوم ہو گئی ہے کہ اسلام میں کس قدر مساعد ہے اور اسلام نے انسانی زندگی کا کتنا اعتبار کیا ہے اور کتنا لحاظ رکھا ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ نہ ہاں کسی کا قتل یا نہ ہاں کسی کے قتل کا منصوبہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور ایک مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا خاص احتمام کریں